ہیلو دوستو اس دنیا میں بہت سارے اربن لیجنڈ اور بھوتیاں چیزیں موجود ہیں لیکن جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جناہے وہ بپل کے پیڑ پر رہتا ہے اور رات کے سر میں لوگوں کا شکار کرتا ہے یا اپنی چپٹ میں آنے والے انسان کی جنگی برباد کرنے کے نرگ بنا دیتا ہے یا اس کے سر کو اپنے کبجے میں کر دیتا ہے اور آخر میں اس کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مونجیا کے بارے میں ایک ایسا انڈین اربن لیجنڈ ایک ایسا سیطان جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں لیکن بہت ہی جل ہر کسی کو اس کے بارے میں پتا چلنے جائے گا کیونکہ مونجیا پر بیسٹ ایک مووی آنے والی ہے اس کا ٹریلر دوئیس تاریخ کو ریلیس کر دیا گیا ہے آپ لوگ نے دیکھ لی دیا ہوگا ایک ٹریلر دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں اور آپ کی یہ جو مووی آنے والی ہے اس میں مونجیا کو اوہ زیادہ ایکسپورٹ کیا جائے گا لیکن پھل حال ہم بھی ہم چلنے والے انڈین گوشٹ لور کی دنیا میں اور جاننے والے ہیں کہ آخر کون ہے ایک مونجیا ان لوگوں کا شکار کیوں کرتی ہے اور اگر کبھی آپ اس کے سامنا ہو جائے تو آپ اس سے کیسے بچو گے تو ہو جاؤ تیار کیونکہ ہم چلنے والے انڈین اربن لیجنڈ کی دنیا میں آج کی آئیکونک خورر ویڈیو میں جب بھی ہم اربن لیجنڈ کا یا ڈیمن کی بات کرتے ہیں تب سب سے پہلے ہمارے دماغ میں ایمپائر ڈیمن فینٹن ہانٹیڈ ہاؤس یا ہانٹنڈول ہی آتے ہیں لیکن آج ہم مونجا نام کے ایک انڈین ڈیمن کے بارے میں بات کریں گے وہ یہاں کے والے ایک ایسا اربن لیجنڈ نہیں ہے جس سے کالپنی کہانی ماتر جوڑی ہوئی ہے آج میں آپ کو مونجا سے جوڑی ہوئی ایک سچی گھٹا بھی بتاؤں گا اسے جاننے کے بعد آپ کی بھی روح کب جائی اگر کوئی لڑکا اپنے من کے دس سے چودہ دنوں کے بیتر کسی بھی کارن سے مر جاتا ہے تو وہاں ایک پرید بنتا ہے ایک ایسی آتما جس کو مقتی نہیں ملتی اسی کا نام موجیا ہے اس کی آتما اتنی زیادہ بیچین ہوتی ہے کہ وہاں رات کے سامن پیپل کے پیڑ سے دوسرے پیڑ پر بھٹکتی رہتی ہے یار یہ پیپل کا پیڑ تو میرے گھر کے پاس بھی ہے یہاں کبھی کبھی بہتی عدد خطانہ ہو جاتا ہے خاص کر تب جب کوئی تانتری کی اس کی شکریوں کا غلط استعمال کرتا ہے یہاں کسی کو نقصہ نہ پہنچا سکے اس لیے پچن کال سے اس کو پیپل کے پیڑ کے ساتھ بان دیایا تھا اس لیے جب بھی کوئی لڑکا منجا بنتا ہے تو وہاں پرید بن کر پیپل کے پیڑ پر رہنے لگتا ہے لیکن یہاں کوئی عام آتما نہیں ہوتی اس کے پاس بہت ساری خاص سکتیاں ہوتی ہے یہاں بہت زیادہ پاورفول بھی ہوتا ہے اور خطاناک بھی ہوتا ہے منجا کے اور رات کے سامنے میں ہی لوگوں کو اپنا شکاہ بناتا ہے یہاں اندرشی ہوتا ہے یہاں کسی کو بھی نظر نہیں آتا لیکن ایک بہت بڑی کمجور ہی ہے اس کی اس کے اپنے پروار کے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے منجا اگر کسی کے سرین میں پرویس کر جائے تو یہاں اس کو پجس کر سکتا ہے پاگل بھی کر سکتا ہے کاری تھانتی کے لوگ اپنے دشمنوں کو بس کا منچوں کو خاصمہ کرنے کے لیے منجا کا استعمال کرتے تھے کیونکہ منجا کے پاس ایسے طاقت ہوتی تھی کہ یہاں کسی بھی اورس کے پیٹ میں پل رہے بچوں کو پیٹ کے اندر ہی مار دیتی تھی منجا اتنا زیادہ پاورپول ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا منتر یا جواب کسی بھی طریقے کا جادوٹ ہونا آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا لیکن اس سے بچنے کا ایک بڑا آسان ہی طریقہ ہے اگر منجا کسی کے سرین میں پرویس کر جاتا ہے یا اس کو پرشن کر رہا ہے تو منجا کا یہاں کے شریر میں پرویس کر جاتا ہے یا کسی کو پرشن کر رہا ہوتا ہے تو منجا کا یہاں ساتھ پیڈیو تک چلتا ہے لیکن اگر منجا سے دل سے معافی مانگ لی جائے اس کی نراجگی کو دور کر دیا جائے تب منجا کا دیا ہوا سرا کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے دورہ پجیس کی گئے بوڑی کو بھی مفت کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں منجا تب ہی کسی کو پرشن کرتا جب یہاں اس سے بہت زیادہ نراج ہوتا ہے منجا کا دماغ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہوتا ہے اور اگر ٹھیک طرح سے اس سے معافی مانگ لی جائے تو یہاں اپنے شکا کو معاف بھی کر دیتا ہے لٹری جب پہلے میں نے پہلی بار منجا کے بارے میں اسٹیڈی کرنا شروع کیا تھا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے تو میں نے ریسرٹ کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے میں منجا کے بارے میں جانتا گیا میری کیوریوسٹی ہو جیدہ بڑھتی گئی اور لٹری میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس بات کو لے کر بولیوٹ میں اس ٹوپک پر ایک مووی آ رہی ہے جس کا نام ہے منجا اور میں اس مووی کو پرسنل دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ یہ میڈاک فلم کا پروڈکشن ہے میڈاک فلم یاد ہوگا تم کو انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے اس تھی نام کی ایک مووی بنائی تھی جو ایڈین اربن لیجنڈ نالے با کے اوپر بیشت تھی ہاں ہے انڈین اربن لیجنڈ کے اوپر ایک پورا ویڈیو بنا دیا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہیں منجا سے جڑی ہوئی ایک سچی گھٹا ہے 1960 مہاراشتہ کا گاؤں تھا جس کا نام تھا چنز وان یہاں پر مدن نام پر لڑکا رہتا تھا جو رات کے سمیں اپنے گھرس لوٹ رہا تھا رات کے قریباً 10 بجے ہوں گے اور مدن کی عمر رہی ہوگی قریباً 20 سال وہ بپر کے ایک گھنے پیڑ کے نیچے سے گجر رہا تھا وہ پیڑ اتنا گھنہ تھا کی اس کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی جاملوں تک نہیں پہنچ رہی تھی مدن تھوڑی دیر اس پیڑ کے نیچے رکا اور وہاں پر اسے ایک نمبر لگ گئی مدن نے سوچا کہ اسی پیڑ کے نیچے ایک نمبر کا لیتا ہوں کیونکہ یہ رات کا سمیں ہے اگر وہاں تھوڑا بھی ادھر ادھر گیا تو ہو سکتا ہے کہ نہ کسی جنگلی جانور کا سکار بن جائے لیکن یہی تھی مدن کی سب سے بڑی گلتی مدن کو انہا اس پیڑ پر ایک منجا رہتا تھا اگر کوئی بھی انسان منجا کو چھوڑتا چھیڑتا ہے تو وہاں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے مدن نے اس پیڑ کے نیچے پیساب کر کے منجا کے گھر کا اپان کیا تھا وہ منجا بہت پور پور پھول تھا وہ مدن کے سرے میں گھول جاتا ہے اس کو پجسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد سے منجا پوری طرح سے پاگل پاگلوں کی جیسی حرکت کرنے لگتا ہے وہ کبھی خود کو تو کبھی اپنے گھر والوں کو ماننے کی کوشت کرتا تھا کئی سال بھی گئے لیکن مدن کو کوئی بھی صحیح نہیں کر پایا کوئی بتا نہیں بھی نہیں لگا پایا کہ ملک کے پاگلوں کی پیچھے کا آخری راج کیا ہے وہاں بہت ہی زیادہ ہنسک ہو چکا تھا کئی سال بھی گئے لیکن منجا نے مدن کا شریف نہیں چھوڑا وہ ایک دن اچانک ہے مدن کے گھر کے سارے گھر والے اور ایک دن اچانک کسی نے مدن کو پیڑ پر بیٹھا ہوا دیکھا جب پورے گھر والے کھٹے ہو کر اس پیڑ کے نیچے پہنچے اس پیڑ پر مدن کا شریف بیٹھا ہوا تھا لیکن اس شریف کے اندر جان نہیں تھی اس گھٹنا کے بعد گھر والے اچھے سمجھ گئے تھے کہ مدن کو اکیر ہوا کیا تھا اس گھٹنا کے بعد سے ان گھاؤں والوں نے اس پیڑ کے نیچے سے نکلنہ بند کر دیا شہر کے لوگ گھاؤں کی ان پراشنین کہانیوں کو اربن لیجنڈ کو اندر ارسال بول کر تھکڑا دیتی لیکن آج بھی ایسے کہیں کہ اس سے موجود ہے اور اگر آپ گلتی سے انہیں ناراض کر دیتے ہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ بھائیہ بڑے بھڑوں کی بات مانا کرو اگر وہ کہیں جانے سے مانا کر رہے ہیں یا کچھ جس کو چھونے سے مانا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریجن اور ہو سکتا ہے تم اپنے بڑے بھجڑوں کی بات تو مانو کہ سانتھی میں یہاں ویڈیو تمہیں اچھا لگا ہے دیکھنے میں تو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر پہلی بات چینل پر آئے ہو تو بھائیہ چینل کو سبسکرائب کر دو جو کہ یہاں پر میں ایسے ہی بھوٹی ویڈیو لے کر آتا ہوں اور ہاں اگر تم نے ابھی تک منجا کا ٹریلر نہیں دیکھا ہے تو پھٹا پھٹ سے جا کر دیکھ لو مجھے آ جائے گا تو یہاں چلو میں تو جا رہا ہوں پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے تم اپنا دھیان رکھنا کبھی رات کے سمیں کسی پیڑ کے نیچے سے نکلو تو وہاں پر ایک نمبر یا دو نمبر کرنے سے پہلے سو بار سوچ پہنا چلے اٹسو فار ٹوڈے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ایک اور دھماگ دارور بھوٹیا ویڈیو میں تب تب کے لیے جائے ہنو بندے ماتا ملتے ہیں